اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اتنی خوبصورت سی محفل میں مجھے دعوت دینے کے لئے اور پہلی ملاقات جب میری مفتی صاحب سے ہوئی تھی وزیٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے جو انسٹوٹوشن اسلامباد میں وہاں پر تو کافی دیر بیٹھ کرئی ہماری کافی بات چیت ہوئی ہماری ہم نے جوانوں کے اوپر بات کی ہم نے دینی اسلام کے اوپر بات کی اور جو مین پوائنٹ تھا ہمارا جو مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جوانوں کو ہم دین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر مفتی صاحب نے اپنے ادارے کے حوالے سے بات کی اپنے سٹرگل کے حوالے سے بات کی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ان کی ایک خواہش ہے دل کے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اپنے اساتحزہ کرام سے وہی علم اور اس سے بڑھ کر جو ہے جتنے بھی پاکستان کی جتنے نوجوان ہیں امت مسلمہ کے جتنے نوجوان ہیں یہ ان کی ایک خواہش ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چاہتا ہوں وہ نوجوان بھی اس سے آگاہ ہو جائیں وہ نوجوان جن کو پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لئے قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لئے حدیث مبارکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آیا ہمارے لئے ان کی خواہش ہے کہ ان نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی پروفیشنل فیل کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی درز اسلام کا جو پیغام ہے وہ دینا شروع کرے اپنے باقی کے جتنے اہباب ہیں اپنے باقی کے جتنے دوست ہیں رشتدار ہیں ان سب کو تو ماشاءاللہ جو بات چیت ہوں ان سے میری تومیں کافی خوش ہوا اور کافی ایک انسپائرنگ سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارتا ہے اور پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی وہ چیزیں سکھائیں جو اس نے خود سیکھی ہے اور یقینا یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو علم آپ حاصل کرتے ہو وہ آپ دوسروں تک پہنچاؤ ایک حدیث بھی ہے مفتی صاحب ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں بلکل تو یہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا جو یہ جو درس ہے یہ جو طریقہ ہے یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وہی نازل ہوتی تو وہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے جو ہیں وہ آٹھ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں ان کے کردار کو یاد رکھتے ہیں ان کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور آج بھی ہمارے بچے ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی یہ مقام ہے اسلام کا یہ مقام ہے قرآن و سنت کا فرق اتنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور یہی محنت ماشاءاللہ مفتی صاحب کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں پڑھتے تو قرآن کی تلاوت سب کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں دیکھیں اکثر مجھ سے والدین یہی پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں بچے کس طریقے سے ہمارے ان کی اخلاقیات اچھے ہو پڑھائی میں وہ اچھے ہو یا کس طریقے سے ان کو ہم ایک بہترین کردار بنا سکتے ہیں تو میں ان کو سمپلی یہی جعب دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے بچوں کی تربیت پروپرلی ہو بہترین طریقے سے ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے بہترین اور کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اپنا مقصد بنائیں اور ان دو چیزوں کے بیس پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ وقت کا سب سے بہترین انجینئر اور سائنٹسٹ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین عالم الدین بھی ہوگا اور وہ اپنے اسی کردار سے دوسروں لوگوں تک پیغم پہنچائے گا اسلام کا جو اور بھی زیادہ ضروری بات ہے آپ خود عمل کرو یہ بہت اچھا ہے لیکن اس سے بہترین یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاؤ تاکہ اور لوگ بھی آپ کے کردار کو دیکھ کر یا آپ کی اس زندگی کو دیکھ کر اور لوگوں بھی استفادہ حاصل کریں فائدہ حاصل کر سکیں اور وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں وہ بھی رابطہ بنائیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کتنی خوبصورت بات ہوگئے تو یہی میرا سمپل جواب ہوتا ہے کہ ان دو رستوں سے بہترین اور رستیں ہی نہیں ہمارے لئے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل قرآن کو گھر میں صرف اسی لئے رکھا جاتا ہے تاکہ غلط سائیوں کو گھر سے دور رکھا جائیں تاکہ جنات کو یا جتنی بھی غلط سائی ہیں ان سب کو گھر سے دور رکھا جائیں یا دکان میں ہم اس لئے یا گھر میں اس لئے ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں کبھی کبار اٹھا کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ اللہ تعالی ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں قرآن کے تو اب جس طریقے سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں بظاہراً بات کرو آپ سب کے سامنے لگو بات چیت کرو آپ لوگ مجھے غور سے سن رہے ہو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بھی یہی ہے جب تم قرآن کو پڑھتے ہو یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے میرا جب تم قرآن پڑھو تو سمجھو کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم سے بات کر رہا ہوں یہ احساس کو بلڈ کرنا اس احساس کو بنانا اس احساس کو سبجھنا یہ ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ جیسے بچے آپ جیسے نوجوان مجھ جیسے نوجوان اس کے اوپر عمل کریں گے اور جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کر باقی کے بچے بھی بدلنا شروع کریں گے آپ میں سے بیٹھنے والے ہیں آپ پہ جتنے بھی ماشاءاللہ جتنے بھی حافظ قرآن یہ بچے میں نے دیکھیں ماشاءاللہ اتنی کم عمروں میں انہوں نے حفظ کیا اب یہ آگے بڑھیں گے ان کو زندگی میں اور بھی چیلنجز موجود ہیں جو یہ فیس کریں گے دنیاوی لحاظ سے بھی ہو دینی لحاظ سے بھی اگر یہ سٹرونگ کھڑی رہتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور محنت جاری رکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو دیکھ کر لوگ سیکھنا شروع کریں گے ابھی دیکھ کر ماشاءاللہ ان سے میں خود ہی انسپائر ہوں مطلب مجھ سے کم عمر کے بچے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میں خود بیٹھ کر ان سے انسپائر ہوں تو اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو دیکھیں گے ان کے کردار کو دیکھیں گے اور اس سے انسپائر ہوں گے تو ضروری ہم سب کے لئے یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں قرآن کی تلاوات تو ہر کوئی کرتا ہے قرآن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں اچھا ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے نوزمان پیچھے رہ چکے ہیں تو اگر ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں یہی تو آئیڈیل زندگی ہے یہی تو بہترین زندگی ہے انسان کو اور کیا چاہیے زندگی میں کہ آپ کا رابطہ ڈائریک اللہ کے ساتھ بن گیا آپ کو جس چیز کی ضرورت آپ اللہ سے مانتے ہو مشکل آتی ہے تو آپ یہ کہہ کر سبر کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ بھیجنے والی ذات ہے اللہ لینے والی ذات بھی ہے واپس اللہ نے مشکل بھیجی تو یہی وہ ذات ہے جو یہ مشکل کو دور کرے گا مجھ سے یہی احساس ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے انسان کے اندر تو یہی تو بہترین زندگی ہے اس سے بڑھ کر اور کس چیز کے ہم خواہش کر سکتے ہیں اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کی اہمیت کے والے سے سورہ سوات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مفتی صاحب اگر میں غلط ہوتا ہوں مجھے دوسر کیجئے گا کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اور اس کو تم لوگوں کے لئے اس لئے بھیجا گیا تاکہ جتنے اقل مند لوگ ہیں اس کا مفہوم ایسا بنتا ہے اقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیت حاصل کریں اب قرآن میں اللہ تعالی خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بابرکت کتاب کو اس لئے بھیجا تاکہ اقل مند اور ذہین لوگ اس سے نصیت حاصل کر سکیں اب جب اللہ خود فرما رہے ہیں ظاہران تو ہم کیسے ہوتے ہیں اس چیز کا انکار کرنے والے اچھا دوسری جگہ پر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی قرآن کی اسی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں اور صرف یہ دو سورتیں نہیں بلکہ کئی ایسی جگہ ہیں جس میں اللہ تعالی قرآن کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جاغو قرآن سے نصیت حاصل کرو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالی ہمیں جونوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں سورہ یاسین کے میرے خیال سوچتیسویں آیت ہے جس میں اللہ تعالی جونوں کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نصیت ہے لیکن کیا ہے ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹ نہیں رہا بلکہ وہ پردہ مستقل ادھر کھڑا ہے اور ہم پہنچ نہیں پا رہے اس جگہ تک اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر اندر سے ایک احساس پیدا ہوگی ایک طلب پیدا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے اگر ایک پیاسا ہے آپ کو پیاس لگتی ہے اب مجھے پیاس لگ رہی اب میرا دل چاہ رہے میں پانی پیاؤں تو اگر آپ کو ایسی ہی پیاس نہیں لگی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو آپ جتنی بھی کوشش کرو آپ اس کو نہیں سمجھ پاؤ گا تو اس کو سمجھنے کے لیے پیاس بلڈ کرنی ضرور ہے اور وہ پیاس کیسے بلڈ ہوگی وہ تب بلڈ ہوگی جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا اور جب آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو میں یہاں پہ جتنے بھی بڑے بیٹھے ہیں مجھ سے کافی بڑے علماء یہاں پہ موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کو حدیث کو دین کو مجھ سے بہت بہتر سمجھا ہوا ہے میری تو ابھی سولہ سال کی عمر ہے مجھے کیا پتہ قرآن کے بارے میں اتنا کچھ حدیث کے بارے میں جتنا مفتی صاحب کو پتہ ہے باقی کے جتنے مفتی صاحب اور علماء یہاں پہ موجود ہیں تو میں خود یہاں پہ اس لیے آئے ہوں تاکہ میں ان کو سنو اور ان سے سیکھو اور اپنے لیے میں ایک ایسا طائقہ بنا سکو کہ میں بھی دین کو اور زیادہ سمجھو میں اس لیے خود زیادی طور پر میں نے اس کانفرنس کو جوئن کیا تاکہ میں ان سے دیکھ کر سیکھ سکو کہ کس طریقے سے قرآن کو میں بہتر طریقے سے سمجھو لیکن سمپلی میں کہنا یہی چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی ترقی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دین میں بھی کامیاب ہو دنیا میں بھی کامیاب ہو تو اس کے لیے صرف بس یہ دو رستے ہمارے پاس ایک قرآن اور ایک سنت کا تو اس کو اگنور نہ کریں قرآن کی اہمیت کو سمجھیں سنت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں جب آپ خود اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے آپ کو کسی اور کو بتانی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھیں گے آپ سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں وہ بتاتے بھی تھے لیکن زیادہ تر ان کی صحبت میں رہ کر اصحابہ کرام جتنے تھے وہ ان سے سیکھتے تھے ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے ان سے سیکھا اخلاقیات جتنے تھے اڈاپٹ کیے جتنا بھی دینی علم تھا قرآن کا علم تھا جتنا بھی حدیث کا علم تھا سنت کا علم تھا اس سب اڈاپٹ کیا انہوں نے ان کے صحبت میں رہ کر تو جب ہم خود اپنے کردار کو اتنا بہترین بنائیں گے لوگ ہماری صحبت میں جب آ کے بیٹھیں گے چاہے ہمارے دوست ہو ہمارے بھائی بہن ہو ہمارے رشتے دار ہو تو خود ہم سی سیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات تو سیکھ کے چلے جائیں گے اب وہی ایک اچھی بات انہوں نے سیکھی اور وہ آگے جا کے اور لوگوں تک وہ پہنچائے تو یہ کتنے بڑا خیر کا کام پھیل گیا آپ کی ایک بات کرنے سے میرے خیال سے کچھ دنوں پہلے مفتی صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قیم عطام پر ایک بچہ بیٹھتا تھا آپ نے ذکر کیا تھا نا اس کا وہ بچہ جو ہے وہ فضائل عمال پڑھتا تھا لوگوں کے لئے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچہ اس نے چھوڑ دیا فضائل عمال پڑھنا تو وہ جو شخص تھے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص تھے وہ گزر رہے تھے میرے خیال سے کسی نیشنل ہائیوے پڑھتا تھے تو وہ قیم عطام پر رکھے نماز پڑھنے کے لئے تو جب گئے نماز پڑھنے اندر ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہی اور گاڑی میں بیٹھی رہے تو جب وہ اندر گئے نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد جوا کرنے لگے تو انہوں نے غور کیا کہ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا فضائل عمال پڑھ رہا ہے اور اس کے اردگد کچھ لوگ جمع ہیں جو بیٹھ کر فضائل عمال کو سن رہے ہیں اچھا تو وہ بیٹھ کر اپنی دعا کرنے لگے اور پیچھے سے وہ بچہ فضائل عمال میں دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا اسلام کی دین کے قرآن کی اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ دعا پڑھتے پڑھتے اس شخص کے دل کے اندر ایک خواہ شروع پڑھتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہیں اتنے بڑے بڑے سکولوں میں داخلہ دیا ہے وہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں تو کیوں نہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ کیوں نہ بن جائے وہ قرآن کا علم کیوں نہ حاصل کر رہے تو وہ اپنا دعا کر رہے ہیں وہ بچہ تو اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو فضائل عمال دوسرے لوگوں کے لئے پڑھ رہی ہے یہ سائٹ پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہے اور دعا کرتے کرتے ہیں انہوں نے وہ بات سنی اور وہ بات ان کے دل کو لگ لے تو آ کے بیٹھے گاڑی میں تو اپنی اہلیہ سے انہوں نے اس پر بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں تو ان کو بھی یہ بات بہت اچھی لگیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور پھر ان کی دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئے کہ اس طریقے سے اور کتنے بچے ہوں گے جن کو ہم حافظ قرآن بنا پائیں گے جن کو ہم اسلام سکھا پائیں گے دین سکھا پائیں گے قرآن سکھا پائیں گے حدیث سکھا پائیں گے یہی سوچ کو لے کر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھیں اور اس مدرسے میں جو ہے آج میرے خواہ سے سنکلوں ہزاروں بچے ایسے ہوں گے جو ادھر سے فارغ ہوئے اور جس نے حفظ کیا اور قرآن اور دین کا علم وہاں سے حاصل کیا اچھا پھر تھوڑے عرصے بعد مدرسہ بننے کے بعد آٹھ دس سال بعد اسی رستے سے گزر رہے تھے وہ شخص تو وہ پھر اسی قیام متعام پر ہو گئے کہ چلو اگر وہ بچہ ملتا ہے تو میں ذرہ اسے ملاقات کر لیتا ہوں تو جب گئے اندر نماز پڑی تو دیکھا کوئی بچہ وہاں پر موجود نہیں تھا فضائلہ عمال پڑھنے والا تو وہ بہت حیران ہو گئے باہر نکلائے تو لوگوں سے پوچھنے لگے یہاں پر بچہ بیٹھا کرتا تھا ایک وقت میں جو فضائلہ عمال پڑھتا تھا وہ بچہ کدھر رہتا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا وہ جو سامنے ریڈی کے ساتھ وہ بچہ کھڑا ہے یہ وہ لڑکا ہے تو چلے گئے اس کے پاس اسے پوچھتے کہ آپ نے فضائلہ عمال پڑھنا کیوں چھوڑ دیا تو بچہ کہنے لگا کہ پہلے جب میں پڑھتا تھا تو چند لوگ میرے اردگیت اکھٹے ہو جاتے تھے اور وہ سنتے تھے فضائلہ عمال لیکن وہ استہ استہ کم ہونے لگے پانچ سے تین تین سے دو دو سے ایک پھر ایک وقت ایسا ہے کہ میں اکیلے پڑھتا رہتا تھا اور کوئی میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر بس میں نے بھی یہی سوچا کہ جب کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھتا ہوں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ کوئی سننے والا نہیں تھا تو شخص حیران ہو جاتے اور وہ آگے سے بولتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم نے پڑھنا کیوں چھوڑا میں نے تمہاری وجہ سے تم بیٹھ کے فضائلہ عمال پڑھ رہے ہیں میں تمہیں سن بھی نہیں رہا تھا میں تو اپنی دعا کر رہا تھا لیکن تمہاری آواز میرے کانوں میں لگی اور وہ میرے دل کو وہ آواز چھو گئی تمہاری وہ بات چھو گئی جو تم فضائلہ عمال میں پڑھ رہے تھے اور اس اس ایک چھوٹی بات کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور ہزاروں بچوں کو ہزاروں طلبہ کو حافظ قرآن بنایا ہزاروں بچوں کو جو ہے قرآن سکھایا ہزاروں بچوں کو حدیث سکھائی ہزاروں بچوں کو اسلام کی تاریخ سکھائی ہزاروں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سکھایا صرف ایک اس تمہاری بات کی وجہ سے تو ایک بندے کو اتنا بڑا فائدہ ملا تو اور لوگوں کو کتنا بڑا فائدہ مل سکتا ہے تم اس کو رکو نہ رکو نہ اس کو تم اور بھی پڑھتے جاؤ فضائل عمال پڑھتے جاؤ تو دیکھیں کتنا بڑا سواب کا کام ہوا وہ بچہ تو بیٹھ کر اپنی فضائل عمال پڑھتا رہتا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ کوئی شخص آئے گا وہ نماز پڑھ کے دعا کرے گا اس کو میری بات اتنی اچھی لگ جائے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے گا اور اپنی بیٹے کو بنانے کے بعد ہزاروں بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا وسیلہ وہ بند سکتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ امید ہونی چاہیے ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص کی زندگی بھی آپ نے بدل دی ایک شخص کی بھی زندگی نہ بدل سکے کم از کم اس کی ایک غلط عادت کو چھڑا کر اس کو ایک اچھے عادت میں آپ نے لگا دیا وہ پوری عمر وہ اچھا کام کرتا جائے گا اس کا ثواب آپ کو امیہ بھی لگا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے تو یہ کتنی بڑی خیر کا کام ہوگی آپ کے لئے تو اسی لئے جتنی بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہیے جتنی بھی کوشش کر لیں جتنا بھی ہم ہاتھ پیر ماریں جتنا بھی پیسہ کمائیں جتنی بھی شورت جتنی بھی شورت حاصل کریں جتنی بھی بڑے بڑے بنگلے بنائیں بڑی بڑی گاریاں خریدیں ہم اپنے لئے اس کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے وہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا بستر نرم بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ اتنا نرم کیوں ہے میرا بستر ناراض ہو گئی اس بات پر کہ میں تو مسافر آدمی ہوں میں تو چند دنوں کے لئے اس دنیا میں آیا ہوں میں نے یہاں سے چلے جانا ہے تم لوگ میرے لئے نرم بستر کیوں لا رہے ہو اب کتنی خوبصورت اگزامپل ملتی ہے ہمیں یہاں سے وہ شخص جو سونے ہیرے اور جوائرات کے پہاڑ اللہ سے مانگ لیتا تو کیا اللہ انکار کرتے اس کا کیا اللہ انکار کرتے اس کا کبھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے نہیں مانگا انہوں نے سادگی اختیار کی کیوں کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ چند دنوں کے مہمان اس دنیا میں اور یہاں سے انہوں نے چلے جانے ہیں تو ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اس بات کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے تو اس بات کی اہمیت کو پیدا کریں غور اور فکر کریں ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں جتنے بھی ہاتھ پیر ماریں ہماری کامیابی قرآن اور سنت سے ہٹ کر اتنے بادشاہ موجود تھے اتنی مثالیں موجود تھی کہ سب سے بہترین سائنس دن مسلمان ہوا کرتا تھا سب سے بہترین فیزیشن مسلمان ہوا کرتا تھا سب سے بہترین میتیمیٹیشن مسلمان ہوا کرتا تھا کیمیسٹری کا فادر اس دور میں مسلمان جانا جاتا تھا فیزکس کا فادر اس دور میں مسلمان کو کہا جاتا تھا جتنی میتیمیٹکس کی جتنی مین ٹاپک میتیمیٹکس کا جبرہ محمد بن موسیٰ اللہ خارز میں انہوں نے اس کو ڈسکور کیا کتنی بڑی بڑی ڈسکوریس کی اس دور میں مسلمانوں نے کس بیس پر قرآن و سنت کے بیس پر اور ہم اسی قرآن و سنت کو بلا چکے ہیں کہ جس کو سمجھ کر جس کے اوپر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے یہ ہمارا حال ہے آج کل کا اور آج کل پھر فتنوں کا ایسا دور ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف بدنظری سے آپ خود کو بچاؤ تو آپ وقت کے ولی ہو اتنے فتنے کا دور ہے لیکن اتنے فتنوں کے دور اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ فتنوں کا دور ہے اتنا بھرا حال ہے مسلمانوں کا اس کے باوجود بھی ہم قرآن و سنت کو بلا چکے ہیں اور ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہم اچھے لباس کو اچھی گاڑی کو اچھے گھر کو اچھے بینک بیلنز کو اچھے سٹیٹس کو ہم زیادہ قدر دیتے ہیں بجائے ایک عالم کے ایک عالم کا جو سٹیٹس ہے ہمیں کیا پتا اس کی اہمیت کا ہم تو اس کی قدر کرنا نہیں جانتے اگر ہم ایک عالم کی قدر کرنا جانتے تو ہم اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا آج تو قرآن و سنت کی اہمیت کو سمجھیں اپنے بچوں کی خدارہ خدارہ قرآن و تربیت کے بغیر اپنی بچوں کی تربیت نہ کریں اور اس کے بغیر ان کی تربیت کرنا ناممکن ہے اس کی بغیر ان کی تربیت ہو نہیں سکتی اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول موڈل بناو کہ میں جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تربیت کی اس طریقے سے میں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کتنی خوبصورت مثال ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اٹھائیں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اس موضوع کو پکنے اس پر خود عمل کریں سب سے پہلے جب آپ خود عمل کرو گے آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بلکہ وہ خود آپ کو دیکھ کر سکھنا شروع کر دیں گے اور یہی تو انسان کا نیچر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایٹاپٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر زبان بھی سیکھتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہی ریاکشن دیتا ہے یہ بات میں پچھلے چھ سالوں سے کرتا رہا تو اگر ہم سب سے پہلے خود عمل کریں تو پھر ہمیں اور لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ ہمارے ہمارے صرف یہ جو ہم لباس اور کر بظاہران ہم دیکھ رہے ہیں اس بظاہر کو بھی لوگ دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں صرف یہ بظاہر اور نہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیشن کون کو کافی کرنا تو ان دو چیزوں کو پکلے قرآن اور سنت اور اور اس کے بیسز پر اپنی بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو سکولز کالجز نہ بھیجو بھیجو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن اور سنت سکھاؤ اس کی اہمیت سکھاؤ اور اس کو ساتھ ساتھ اس کو ایک بہترین انجینر اور ڈاکٹر بھی بناو تو اس سے اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لئے اس سے اور خوبصورت بات کیا ہو گئی تو یہ دو رول مارڈلز ہیں ہمارے سامنے یہ دو طریقے ہیں ہمارے سامنے اس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں میں بار بار یہ بات اسی لئے ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ یہ بات ہماری ذہنوں میں بیٹھے ہم یہ بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں قرآن اور سنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں لیکن وہ احساس ہمارے اندر بلڈ نہیں ہو رہا اور یہ تب پیدا ہوگا جب ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آخر میں معذرت کے ساتھ میں اتنی بات نہیں کر سکا چونکہ تھوڑی سی گلے میں خارش ہے کچھ دنوں سے اس وجہ سے اور میں چاہوں گا کہ جتنی بھی اور علماء ہیں ان کو موقع دیا جائے اور ان سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ظاہری بات ہے میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ بہت کچھ دیکھ چکے اپنی زندگی میں بہت کچھ فیل کر چکے اپنی زندگی میں اور جو رابطہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ایسا نہ میرا ہے اور نہ آپ لوگوں کا شاہد ہو سکتا تو ہمیں چاہیے ہم ان کو سنیں ان کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھائیں گے اپنے بچوں کو علماء بنائیں گے ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنیں لیکن انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے بچوں ہمارے پیرنٹس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے علماء بنیں انشاءاللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا کریں ہدایت عطا کریں وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا کریں جزاک اللہ امول خیر مجھے بھی اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ